اس وقت آپ کو چارٹ پر ریڈ اور گرین کلر میں مختلف شیپس اور مختلف سائزز کی یہ جو کینڈل سٹکس نظر آ رہی ہیں ان میں سے ہر کینڈل سٹک کی اپنی ایک کہانی ہے اگر آپ نے ان کینڈلز کی کہانیوں کو پڑھنا اور سمجھنا سیکھ لیا تو آپ پرائس ایکشن یا پرائس بیہیوئر کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے اور اگر آپ نے پرائس ایکشن یا پرائس بیہیوئر کو اچھے سے پڑھنا اور سمجھنا سیکھ لیا تو یقین کریں کہ آپ ایک کامیاب ٹریڈر بن سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا سکھاؤں گا دکھاؤں گا اور سمجھاؤں گا کہ ہر کینڈل سٹک کی اپنی اپنی کہانی کو آپ کیسے پڑھ سکتے ہیں اور ایک کینڈل سٹک آپ کو ایکچولی مارکیٹ کے حوالے سے کیا کیا انفرمیشن پروائیڈ کر رہی ہے اور اس انفرمیشن کو آپ نے کس طرح سے پروسس کرنا ہے اور کیسے اس انفرمیشن کی بنیاد پر آپ نے اپنے ٹریڈنگ ڈسیئنز کو پلان کرنا ہے تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو ملتے ہیں ایک چھوٹے سے ڈسکلیمر کے بعد میرے ساتھ رہیے گا اسلام علیکم ٹریڈرز میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی آپ کا کوچ ریاض حسین دوستو نارملی لوگوں کے ذہنوں میں یا ٹریڈرز کے ذہنوں میں جو ایک بات ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ٹریڈنگ کرنی ہے تو آپ کو دو تین باتوں کا پتہ ہونا چاہیے ایک تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مارکٹ کا ٹرینڈ کیا حق چل رہا ہے آج اور دوسرا اس کے علاوہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مارکٹ کا ٹرینڈ آپ نے نکال لیا تو آپ کو مارکٹ کے پوائنٹ آف انٹرس کا پتہ ہونا چاہیے اس کے بعد جب پرائیس آپ کے پوائنٹ آف انٹرس پہ آئے تو یہاں سے آپ نے کوئی نہ کوئی سیل انٹری پلان کر لینی ہے اگر مارکٹ کا ٹرینڈ ڈاؤن ورڈ ہے ہماری اس اگزامپل میں ڈاؤن ورڈ ہے دوستو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ساری باتیں آپ کو پتا ہونا بہت ضروری ہیں لیکن سب سے اہم بات جو آپ لوگوں کو پتا ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ جب پرائس آپ کے پوائنٹ آف انٹرسٹ تک تشریف لے کر آئے گی تو یہاں پر آپ نے کون سی چیزیں فائنڈ آؤٹ کرنی ہوتی ہیں یہاں پر آپ نے پرائس کو کیسے ریڈ کرنا ہے یا یہاں پر آپ نے پرائس کو کس انداز سے پرائس کا رییکشن دیکھنا ہے جو یہ آپ کو انڈیکیٹ کرے کہ یہاں پر مجھے سیل لے لینی چاہیے یہ کتنا ایمپورٹنٹ پارٹ ہے اسی لیے ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے لہذا اسی لیے میں نے سوچا کہ آج میں اسی پارٹ پر ایک ویڈیو بناوں کہ جب پرائس گھوم گھام کے آپ کے پوائنٹ آف انٹرسٹ تک آئے تو وہاں پر آپ نے پرائس کا ایکشن یا پرائس کا بیہیوئر کیسے ریڈ کرنا ہے جو آپ کو یہ سمجھ آجائے کہ یہاں سے میں نے اب سیل کرنی ہے لیکن پرائس کا ایکشن یا پرائس کا بیہیوئر ریڈ کرنے سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے نا کہ آپ نے کینڈل سٹیکس یہ ہر کینڈل سٹیکس یہ جو بھی کوئی مختلف سائزز اور مختلف شیپس میں آپ کو یہاں پر یہ نظر آ رہی ہیں میں بھی آپ کو زوم کر کے بھی دکھاتا ہوں آپ نے ان کینڈلز کو دیکھنے کے بعد یہ عزیوم کیسے کرنا ہے کہ میرا اب اس وقت اس پوائنٹ آف انٹرس پہ پہنچنے کے بعد پرائس کا انڈیکیشن آ گیا کہ میں نے سیل کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو ان کینڈل سٹیکس کو ریڈ کرنا آنا چاہیے آج میں آپ کو ان کینڈل سٹیکس کو ریڈ کرنا سکھاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ ہر کینڈل سٹیک کے پیچھے کون کون سی سٹوری ہے سو دوستو شروع کرتے ہیں مختلف قسم کی کینڈل سٹیکس میں آپ کو سکرین پہ دکھاتا ہوں چارٹ پہ دکھاتا ہوں اور اس کے بعد میں ان کینڈل سٹیکس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی کینڈل آپ کو کیا سمجھانے اور دکھانے اور بتانے کی کوشش کر رہی ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو گرین کینڈل ہے یہ اس کو ہم بائے کینڈل کہتے ہیں اور یہ جو ریڈ کینڈل ہے اس کو ہم سیل کینڈل کہتے ہیں بائے کینڈل کا جو اوپن ہوتا ہے وہ باڈی کے سٹارٹ سے ہوتا ہے یعنی نیچے سے بائے کینڈل ہمیشہ اوپن نیچے سے دے گی اور اوپن ہونے کے بعد وہ پرائس اس کی نیچے جاتی ہے لیکن یہاں پر بائرز ٹیک آور کرتے ہیں اور پرائس پھر آل دا وے ہائی لگاتی ہے اور ہائی لگانے کے بعد سیلرز تھوڑا سا ہاوی ہوتے ہیں اور پرائس کو یہاں پر آ کر کلوز کر دیتے ہیں تو یہ جو بیچ والا ایریا ہے یہ باڈی کہلاتی ہے اور یہ جو آپ کو کچھ لائنز نظر آ رہی ہیں یہاں پر بھی یہ لائنہ دیکھیں یہ جو کچھ لائنز آپ کو نظر آ رہی ہیں ان لائنز کو ہم وکس کہتے ہیں یہ ہمارا اوپن ہوتا ہے یہ ہمارا لو ہے یہ ہمارا ہائے ہے یہ والا جو ایریا ہے اور یہ ہمارا کلوز کہلاتا ہے اسی طرح ریڈ کینڈل میں بھی اسی طرح ہوتا ہے لیکن ریڈ کینڈل کا اوپن اوپر ہوتا ہے یہ ریڈ کینڈل یہاں سے اوپن ہوئی پرائس بائر کھینچ کے اوپر تک لے کر گئے لیکن پھر سیلرز ہاوی ہو گئے اور پرائس کو وہ آل دا وے نیچے لے کر گئے یہاں پر ایک لو لگانے کے بعد پھر بائرز نے ٹیک آور کیا اور پرائس کو یہاں جا کر کلوز کر دیا میرا خیال ہے ڈرائنگ مجھے تھوڑا سا تنگ کر رہی ہے تو میں اس لئے سکرین کو تھوڑا سا کم کرتا ہوں اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر آپ کو مختلف شیپس کی کینڈلز نظر آ رہی ہیں مختلف سائزیز کی کینڈل نظر آ رہی ہیں یہ جو کینڈل ہے اس کی اپنی ایک داستان ہے اس کینڈل کو ریڈ کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پرائس جہاں سے اوپن ہوئی وہیں پر ہی آ کر آلموسٹ کلوز ہو گئی ہے تو یہاں پر کیا ہوا یہ گرین کینڈل ہے اس لئے ہم اس کو ایک بائی کینڈل کہیں گے لیکن یہ بائی کینڈل ایسی بائی کینڈل ہے کہ جہاں پر بائیرز مارکیٹ کو اوپر لے کر گئے لیکن پھر سیلرز مارکیٹ کو واپس اسی پوائنٹ پر لے آئے جہاں سے پرائس سٹارٹ ہوئی تھی یہ کینڈل سٹارٹ ہوئی تھی میں اس وقت آرلی ٹائم فریم میں ہوں تو یہ آرلی کینڈل کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں مختلف قسم کے ٹائم فریمز ہیں ہر ٹائم فریم میں اسی طرح کی کینڈلز بنی ہوئی ہیں تو ایک کینڈل ایک سپیسیفک ٹائم فریم کو ریپریزنٹ کر رہی ہوتی ہے تو میں اس وقت ون ایچ ٹائم فریم میں ہوں تو یہاں پر جتنی بھی کینڈلز ہیں یہ ایوری سنگل کینڈل ون ایچ ٹائم فریم کو ریپریزنٹ کر رہی ہے اس طرح کی کینڈل جو اوپن اور کلوز جس کا آلموسٹ سیم جگہ پر ہو اس طرح کی کینڈل کو ہم ڈوجی کینڈل کہتے ہیں یہ بھی یہ والی جو کینڈل ہے یہ بھی ہماری ڈوجی کینڈل ہی ہے اور اس کے علاوہ یہ جو کینڈل ہے آپ یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی باڈیز والی کینڈل جب بھی پرائس مارکٹ میں بنا رہی ہوتی ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی باڈی والی کینڈلز جو ہیں یہ آپ کو انڈیکیٹ ایکچولی یہ کر رہی ہوتی ہیں کہ بھائی اس وقت نہ باہر کو پتا ہے کہ کیا کرنا ہے نہ سیلر کو پتا ہے کہ کیا کرنا ہے لوگ چھوٹی چھوٹی ٹریڈز تو لے رہے ہیں لیکن ان کو مارکٹ کی ڈاریکشن کلیر نہیں ہے بلکل اسی طرح سے اب ہم اس بڑی کینڈل کو دیکھتے ہیں اس والی بڑی کینڈل کو دیکھیں یہاں سے اوپن ہوئی باہر پرائس کو اوپر لے کر گئے لیکن سیلرز ہاوی ہوئے آل داوے مارکٹ نیچے آئی اور جب سیلرز ہاوی ہوئے جب یہ لو لگانے کے بعد یہاں پہ پھر بائٹز نے ٹیک آور کیا اور پرائس یہاں پر آ کر کلوز ہو گئی یہ ہماری ایک سیل کنڈل بن گئی تو ایسی کنڈلز جو کہ ٹاپ سے اور باٹم سے نارمل ویک رکھتی ہو ان کا باڈی سائز اگر بڑا بھی ہو تو یہ ایک نارمل کنڈلز ہوتی ہیں یہ ایسی کنڈلز نہیں ہیں جن کو آپ اپنی ٹریڈنگ کے لیے امپورٹنس دے کر ان کی بنیاد پہ کوئی ٹریڈ انٹریز کو پلان کر سکیں جو امپورٹنڈ کنڈلز ہوتی ہیں پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گاہ کے کنڈلز کو آپ نے ریڈ کرنا تو سیکھ لیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اب پرائس بیہیوئر کیسے سمجھنا ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ کنڈل کا کلوز اوپن ہائی اور لو کیا ہوتا ہے اور گرین کینڈل کیا کلاتی ہے گرین کینڈل بائی کلاتی ہے ریڈ کینڈل سیل کلاتی ہے اوپن ہائی لو اینڈ کلوز بھی پڑنا آپ نے سیکھ لیا اب یہ جو کینڈل کے سائزز کچھ بڑے ہیں اور کچھ چھوٹے ہیں ان کو ہم چارٹ پہ کیسے ریڈ کرتے ہیں تو دیکھیں دوستو میں نے ابھی تھوڑی تھی پہلے آپ کو بتایا کہ یہ جو نارمل سائز کی کینڈلز ہوتی ہیں یہ نارمل ڈاریکشنل کینڈل ہوتی ہیں اور ان کے بعد نارملی پرائیس کنٹینیویشن میں ہی رہتی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ جو چھوٹی چھوٹی کینڈلز بنتی ہیں یہ جب بھی آپ کو پرائیس میں لائک یہ دیکھیں مارکٹ اوپر جانا شروع ہی اوپر جانا شروع ہی ایک خاص پوائنٹ پہ جا کے پرائیس نے چھوٹی چھوٹی کینڈلز بنانا شروع کر دی اور سائیڈ ویز موو لے لی تو آپ کو یہ تو پتا چل گیا کہ پرائیس جو ہے وہ اوپر جانے کے لیے ریلکٹنٹ ہے وہ اوپر نہیں جانا چاہ رہی اور اس کے ساتھ ساتھ ان چھوٹی چھوٹی کینڈلز نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ بھائی پرائیس جہاں سے شروع ہو رہی تھی آلموسٹ وہیں پر آ کر کلوز ہو رہی ہے اور ٹاپ سے ویک ریجیکشن مل رہی ہے ہر کینڈل کو اور دو تین کینڈلز بننے کے بعد اگلی کینڈلز نے اپنے لوگ کو ایکسٹینڈ کرنا شروع کر دیا ہے دیکھیں کتنا کچھ مارکٹ آپ کو بتا رہی ہے تو یہی سے آپ کو پہلے سے ہی سمجھ آ گئی تھی کہ پرائیس کی انٹینشن اوپر جانے کی نہیں ہے اور پرائیس مزید نیچے جانا چاہتی ہے اب آپ نے صرف اور صرف کوئی خاص قسم کی انڈیکیشن ڈھونڈنی ہوتی ہے کہ میں کس کینڈل کے بننے کے بعد انٹری لے سکتا ہوں تو ایسی صورتحال میں دیکھیں اس طرح کی جو کینڈل ہوتی ہے جسے آپ شوٹنگ سٹار ٹائپ کینڈل کہتے ہیں یا اس طرح کی جو کینڈل ہوتی ہے جسے آپ بیرش انگلفنگ کینڈل کہتے ہیں اس کے بننے کے بعد آپ یہاں سے اپنی سیل انٹری پلائن کر سکتے تھے اور آپ کا سٹاپ لاؤس جو تھا وہ اس کنسولیڈیشن جو پیریڈ تھا اس کے اوپر آپ کہیں پر بھی اپنا سٹاپ لاؤس پلائن کر لیتے تو پرائیس آپ کو بھائی ہر دفعہ بتا رہی ہوتی ہے کہ اب مارکٹ میں کیا ہونے جا رہا ہے سپوز کر لیتے ہیں کہ یہ دیکھیں پرائیس اوپر جا رہی تھی یہاں سے ایک لو لگانے کے بعد یہ پرائیس نے وان ٹو ٹری ٹائپ کی موف پوری کی یہ یہاں پر پرائیس جب اوپر جا رہی تھی اوپر جاتے جاتے آپ نے دیکھا کہ پرائیس نے ایک شوٹنگ سٹار بنایا تو شوٹنگ سٹار آپ کو پتا ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو نو پرابلم شوٹنگ سٹار ہماری کینڈل نمبر ٹو ہے جو ہمیں اپنے سوئنگ ہائے یا سوئنگ لو یا پھر ہمیں اپنے سپورٹ یا ریزسٹنس لیول پر چاہیے ہوتی ہے پہلی کینڈل میں نے آپ کو کیا بتایا آپ کی انگلفنگ کینڈل وہ بیریش انگلفنگ بھی ہو سکتی ہے وہ بولیش انگلفنگ بھی ہو سکتی ہے یہ دیکھیں یہ انگلفنگ کینڈل ہے انگلفنگ کینڈل جو اپنی سے پچھلی کینڈل سے بڑی باڈی رکھتی ہو اس کو ہم انگلفنگ کینڈل کہتے ہیں اب ہمارے اس کیس میں یہاں پر یہ کینڈل چھوٹی تھی نیکس کینڈل انگلفنگ کینڈل بنی بڑی کینڈل تو یہ مارکٹ میں پریشر کو انڈیکیٹ کرتا ہے یہ جو انگلفنگ کینڈلز ہوتی ہیں یہ آپ کو پریشر دکھاتی ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر ایک لو لگانے کے بعد پرائس نے کیا کیا تین چار کینڈلز جو ہیں وہ اس لوگ کو بریک نہیں کر پا رہی تھی اچانک آپ کو ایک بولیش انگلفنگ کینڈل ملتی ہے اور آپ نے اگر یہاں پر بائے کیا سپوز اور آپ کا سٹاپ لاؤس یہاں پر ہے آپ پروفٹ میں ہی چل رہے ہیں تو انٹری نمبر ون آپ کی کیا ہے آپ کو کوئی نہ کوئی انگلفنگ کینڈل دھونڈنی ہے اگر آپ نے بولیش انگلفنگ کینڈل دھونڈنی ہے تو وہ سوینگ لو پر یا آپ کو سپورٹ یا ریزسٹنس پر دھونڈنی ہے اور اسی طرح سے بیرش انگلفنگ کینڈل جو آپ نے دھونڈنی ہے وہ آپ نے سوینگ ہائے پر دھونڈنی ہے یا ریزسٹنس لیول پر دھونڈنی ہے اسی طرح سے جو سیکنڈ امپورٹنڈ کینڈل ہے ہماری وہ ہے شوٹنگ سٹار کینڈل یہ اگر کسی بھی ریزسٹنس لیول پر بنتی ہے تو یہ ایٹس سیلف آپ کے لیے ایک سیلنگ انڈیکیشن ہوتا ہے لیکن مزید کنفرمیشن کے لیے آپ اس کے بعد اگر آپ کے فور ہی اس کے بعد ریڈ کینڈل مل گئی ہے تو امیڈیٹل آپ اپنی سیل پلین کر سکتے ہیں سپوس کر لیتے ہیں آپ نے یہاں سے سیل پلین کی تھی تو دیکھیں ابھی تک ویسے تو پرائس آپ کی ابھی تک سیل میں ہی چل رہی ہے یہ کیوں بڑی امپورٹنڈ کینڈل ہے اور یہ والی کیوں بڑی امپورٹنڈ کینڈل ہے دیکھیں تھوڑا سا زوم ان کرتے ہیں یہ دیکھیں نیئر ٹو ویری لو آپ کو یہاں باٹم پہ کوئی وک دکھائی نہیں دے رہی پرائس جہاں سے شروعی چھوٹی سی وک بنی اور اس کے بعد بائرس نے کتنا ٹیک آور کیا کہ پچھلی تین چار کینڈلز کی جو ہائیسٹ پوائنٹ تھے ان سے بھی اوپر مارکٹ کو لے کر چلے گئے تو کیا ہماری نظر میں یہ چھوٹا بائنگ پریشر ہے کیا یہ مارکٹ میں ایک تبدیلی نہیں آئی تو اسی لیے اگر اس طرح کی انگلفین کینڈلز ایک سپورٹ یا ریزسٹنس لیول پہ یا سوئنگ لیولز پہ اگر بنے تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں اب اسی طرح سے اس کینڈل کو دیکھیں یہ کینڈل دیکھیں یہ بھی ایک شوٹنگ سٹار کینڈل ہے کیا ہوا پرائس اپور ڈریکشن میں جا رہی تھی بائرز نے یہاں پر بھی نیچے کوئی ویک نہیں ہے آپ دیکھیں بائرز نے پرائس کو کھینچ کے اوپر لے کے گئے لیکن پھر کیا ہوا سیلرز واپس گھوم کے اس کو ٹو تھرڈ پوائنٹ میں آ کر یعنی ٹوٹل اس کا سائز اگر آپ لے لیں اس سائز کے ٹو تھرڈ کے اندر اندر اگر باڈی کلوز ہو جائے تو ایسی کینڈل کو ہم شوٹنگ سٹار کینڈل کہتے ہیں انگلفین کینڈل تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کیا ہوتی ہے پشلی باڈی سے بڑی باڈی والی کینڈل انگلفین کینڈل کہلاتی ہے شوٹنگ سٹار کیا ہوتا ہے کہ شوٹنگ سٹار ہمیشہ سیل انڈیکیشن دیتا ہے آپ کو مارکٹ میں یہ کسی ریزیسٹنس لیول پہ ہو تو بڑا ایمپورٹنٹ ہوتا ہے اور اس کی باڈی باٹم ٹو تھرڈ ایریا میں یعنی ون تھرڈ ایریا میں باٹم میں کلوز ہوگی اس کا ٹو تھرڈ ایریا جو ہے وہ ویک ہوتا ہے ایمپٹی باڈی ہوتا ہے یہاں پر باڈی نہیں ہوگی ون تھرڈ ایریا میں اس کے باڈی ہوگی ایسی کینڈل کو ہم شوٹنگ سٹار کینڈل کہتے ہیں یہ کیوں ایمپورٹنٹ ہوتی ہے آپ دیکھیں نا یار کہ بائرز نے کتنی بڑی کینڈل بنائی لیکن سیلرز وہ ساری کی ساری بائنگ کو گریب کر گئے نا بھائی تو انہوں نے بتا دیا کہ یہ بائرز کا ایریا نہیں ہے جب یہ بائرز کا ایریا نہیں ہے تو یہ ایٹ سیل بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے لیے ایک سیلنگ انڈیکیشن ہوتا ہے لیکن اس کے بعد آپ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں کہ اس کے باٹم کے بریک ہونے کا انظار کریں اس کینڈل نے اس کا باٹم بریک کر دیا آپ اس کے بریک ہونے پر آپ اس کو سیل لگاتے اور اس کے ٹاپ پر آپ اپنا سٹاپ لوس رکھتے اور اپنا پروفٹ ٹیک کرتے اسی طرح سے دوستو ہمارے پاس ایک کینڈل ہوتی ہے جو کہ پن بار کینڈل ہوتی ہے پن بار کینڈل کیا ہوتی ہے پن بار کینڈل اس طرح کی کینڈل ہوتی ہے جو شوٹنگ سٹار کا بلکل اپوزیٹ ہوتا ہے اس کی بھی باڈی ٹاپ ون پرسنٹ میں یعنی ٹاپ تھرڈی تھری پرسنٹ میں ہونے چاہیے ون تھرڈ میں ہونے چاہیے اور اس کی ویک جو ہے وہ باٹم ٹو تھرڈ ایڈیا میں ہونی چاہیے کلر ڈاز نارڈ میٹر دوستو شوٹنگ سٹار کی صورت میں بھی کلر میٹر نہیں کرتا یہ ریڈ کینڈل بھی ہو سکتی تھی یہ گرین کینڈل بھی ہو سکتی تھی اگر کسی کینڈل کو باٹم سے ویک ریجیکشن بے حساب ملی ہے اور اس کی باڈی ٹاپ ون تھرڈ ایڈیا میں جا کر کلوز ہوئی ہے تو یہ بہترین بائنگ انڈیکیشن ہوتا ہے لیکن اگر کسی سپورٹ یا ریجسٹرس لیول پر ہو لیکن اگین دوستو میں آپ کو ایک بات بتانا اور سمجھانا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ کینڈلز کو پڑھنے اور سمجھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آج کے بعد آپ کو لاؤس نہیں ہوگا لاؤس آپ کو پھر بھی ہوگا بھائی لاؤس ہو سکتا ہے اس کے لئے ہمیشہ تیار رہا کریں میری آج کی ویڈیو بنانے کا صرف مقصد یہ تھا کہ آپ صرف کینڈلز کو پڑھنا سمجھ سکیں اور آپ جب پرائیس آپ کے پوائنٹ آف انٹرسٹ پر آئے تو وہ کون سے کینڈل سٹیک پیٹرنز ہیں جن کو آپ کو دیکھ کر یہ سمجھنا چاہیے کہ اب آپ کے پاس سیلنگ یا بائنگ کی کوئی نہ کوئی ریزن آگئی ہے تو میرا خیال ہے کہ میں نے آپ کو اچھے سے سمجھا دیا سکھا دیا اور چارٹ پر دکھا بھی دیا کہ اگر آپ کو ریجسٹنس کے پاس اگر آپ کا پوائنٹ آف انٹرسٹ ریزنسٹس پر ہے اور آپ کوئی سیل ٹریڈ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں تو وہاں پر آپ بیریش انگلفنگ کینڈل ڈھونڈ سکتے ہیں یا آپ کوئی نہ کوئی شوٹنگ سٹار کینڈل ڈھونڈ سکتے ہیں اور بالکل اسی طرح سے اگر آپ اپنے سپورٹ لیول پر کوئی بائنڈری ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں یا سپورٹ پوائنٹ آف انٹریز پر کوئی بائی انٹریز ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں تو وہاں پر آپ کوئی نہ کوئی بولش انگلفنگ کینڈل ڈھونڈ سکتے ہیں یا کوئی اس طرح کی اس طرح کی کوئی آپ پن بار کینڈل ڈھونڈ سکتے ہیں جسے ہم ایک اچھی بائی انڈکیشن سمجھتے ہیں امید ہے اب آپ کو پوائنٹ آف انٹریز پر انٹریز لینے کے طریقے بھی سمجھ آ گئے ہوں گے اور آپ کو یہ بھی پتہ لگیا ہوگا کہ ہر کینڈل سٹیک اپنے اندر ایک پوری کہانی رکھتی ہے ہمیں وہ کہانی پڑھنی آنی چاہیے اگر وہ پڑھنی آ گئی تو آپ نے دیکھا کہ ہم پھر پرائیس بیہیوئر یا پرائیس ایکشن پڑھنے کے قابل ہو جاتے ہیں اگر ہم پرائیس ایکشن یا پرائیس بیہیوئر پڑھنے اور سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو پھر ہم بہترین انداز سے اپنی ٹریڈ انٹریز لے سکتے ہیں ملتے ہیں نئی ویڈیو میں کسی نئے کانٹینٹ کسی نئے کانسیپٹ کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا گوڈ لگ ہیپی ٹریڈنگ